موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام عبدالروف مقتار ہے میں یو بی جی سے ایس وی پی کا الیکشن لائروم فڈریشن آف پاکستانو چیمبر آف کامل سر انڈرسٹری کا اس سے پہلے میں دو ہزار نو میں رہیں گے اگر میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا اس کے بعد میں دو ہزار انیس میں فڈریشن کا وی پی بنا اوریجنل چیئرمنٹ پنجاب بنا اس کے بعد دو ہزار انیس بیس میں میں پاکستان فلورمیٹس ایسیشن کا چیئرمنٹ بنا الحمدللہ میں نے جو تینوں عوضے ہیں وہ الحمدللہ بڑے خوش سلوبی سے میں نے نبھائے اور میں نے اپنے ٹینور میں ریکارڈ کام کروائے رہیم بیاخان کے حوالے چیمبر کے حوالے سے میں نے وہاں رہیم بیاخان چیمبر کو پہلے اسٹیبلش کیا پھر اس کے سیکریٹ کی جگہ لی بلڈنگ بنی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں انڈیسٹر سٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی اسی طرح ایدے ریجنل چیئرمنٹ میں نے الحمدللہ جو سب سے جو سب سے بڑیا کام مجھ سے ہوا وہ یہ کہ جو بزنس کمیونٹی کے سیٹیکس اور ایف بی آر کے نوٹسز سے وہ نیب سے وہ ختم کروائے اور اسی طرح پاکستان فلورمیسٹر ایسوسیشن کے چیئرمنٹ کے حوالے سے بھی میرے ٹینور میں سب سے بڑا اٹے کا بھران تھا جس کو حل کرنے کے لیے میں نے اپنا قلیدی کردار دا کیا انشاءاللہ اب میں پاکستان فیڈیشن آف پاکستان چیمبر آف کامریس نیرسی کا ایس وی پی کا الیکشن لڑ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ فیڈیشن کے ممبران مجھے ووٹ کریں گے اور تیس دسمبر کو ووٹیں گے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ ووٹر کی اقصیت مجھے ووٹ دیں گی کیونکہ وہ مجھے جانتے ہیں اور میں نے اپنے ٹینور میں جو کہ اریجنل چیئرمنٹ پنجاب کے حوالے سے جو کام کی ہیں وہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں اور الحمدللہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے کہ میں نے بڑے تھوڑے عرصے میں الحمدللہ میں نے دو عدے نبھائیں ایز ای چیئرمنٹ پاکستان فلور مرسوسی اور اریجنل چیئرمنٹ پنجاب اور الحمدللہ میں نے دونوں ٹینور میں اپنے میں لوگوں کو عزت دی ان کے جو ممکن ہو سکا مجھ سے ان کے کام کے لیے میں نے ایفرٹ کیا اور الحمدللہ لوگ سمجھتے ہیں اور فیڈیشن کے ووٹر سمجھتے ہیں کہ خالد تواب صاحب ایز ای پریزیڈنڈ اور میں ایس وی پی اگر فیڈیشن میں آوں گا تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو عزت دیں گے ان کے کام کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے فیڈیشن اپنا بھرپور کردار دا کرے گی ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کام کریں گے ہم اپنی امپورٹ کو کم کرنے کے لیے کام کریں گے ہم اپنی پرائیشن کو بڑھائیں گے ہم جو ہمارے اپورٹڈ اٹم ہے اس پہ ہم ریسرچ کریں گے اور اس کی انڈسٹری پاکستان میں لگانے کے لیے ہم لوگوں کو گائیڈ کریں گے اسی طرح پاکستان میں جو کروپ کا بہران آیا ہے کمارڈیٹی کا بہران آیا ہے جس میں چینی اور ویٹ سپیشلی یہ دو جو پروڈیکٹ ہیں اس کے لیے ہم گورنمنٹ پاکستان سے مل کر زوننگ کروائیں گے اور جو کراپ ہمیں جتنی چاہیے اتنی اس کی کلٹیویشن کروائیں گے اور اس کے ساتھ سابق ہم گورنمنٹ کو تجویز کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کریں گے کہ جو ہمارے بنجر علاقے پڑھیں غیر آباد پڑھیں جیسے کہ پنجاب اور سندھ میں ڈیزرٹ پڑھا ہے بلوچستان سارا خالی پڑھا ہے اور ایسی سکیمیں بنائیں کہ تاکہ ہمارے علاقے آباد ہو سکیں اور ہمارے کراپ سائز بڑھ سکیں اور ہماری ضروریات پوری ہو سکیں